ایک بہت بڑا سوال ہے کہ آفٹر آل ایران کو فلسطین کی ازادی کیوں چاہیے ایران کیوں چاہتا ہے کہ اسرائیل کا خاتمہ ہو ایران کے اندر ہر وقت یہ نعرے کیوں چلتے ہیں کہ مرک بھر امریکہ مرک بھر اسرائیل یعنی امریکہ مرداباد اسرائیل مرداباد آفٹر آل ایران کے اندر کیا وہ ایسا سپارک ہے جو وہ فلسطین کی ازادی کے لیے آگے چلانا چاہتا ہے اور فلسطین کی ازادی عرب دیشوں کو کیوں نہیں چاہیے عرب دیش اگرچہ بات کرتے ہیں کہ ٹو سٹیٹ سچویشن بننی چاہیے یعنی اسرائیل کے ساتھ ساتھ ایک فلسطین کی ریاست بھی بننی چاہیے صرف اس حد تک اب بات عرب دیشوں میں رہ گئی ہے مگر عرب دیش بھی اب فلسطینیوں کو اپنے اندر گسنے نہیں دیتے لیکن ایران کیوں اس سلسلہ میں صبح و شام دعائی دیتا رہتا ہے کیا مسئلہ ہے ایران کا جبکہ ایران ایک شیعہ دیش ہے اور فلسطین کی زیادہ عبادی سنیوں کی ہے اور حزباللہ البتہ شیعہ سیکٹ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا اور ملیٹنس کا ایک گروہ ہے یہ شیعہ سنی ڈیوائٹ کیا ہے ایران کو کیا مسئلہ ہے فلسطین کی ازادی کے لیے اور اسرائیل کی تباہی کے لیے یہ ہے میرے آج کے ویلوگ کا موضوع اور اس سے پہلے کہ میں بات چیت کو آپ کے لیے کھول لوں ایک بڑا امپورٹنٹ انیلیسز آپ کے سامنے پیش کروں میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ آپ ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اس کے ساتھ ساتھ میرے پرسنل چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اب میں بات کرتا ہوں کہ آفٹر آل شیعہ دیش ایران کی کیوں اتنی تمنا ہے کہ زیادہ تر سنیوں کے علاقے والے فلسطین کو ازادی دلوائے نہ صرف فلسطین کو ازادی دلوائے بلکہ اسرائیل کو بھی تباہ و برباد کریں ایران کی رجیم ایک تھیوکریٹک رجیم ہے جو نائنٹین سیونٹین نائن سے سو کالڈ انقلاب ایران کے بعد ایران کو چلا رہی ہے ایران کو آگے بڑھا رہی ہے تو اس ساری صورتحال میں اب ایران نے کیوں فلسطین کی ازادی کا ٹھیکہ لیا اور دوسرے عرب دیش کیوں فلسطین کی ازادی سے باز آئے اور پیچھے ہٹ گئے ایران نے ابھی حال ہی میں اسرائیل کے اوپر میزائلوں کا ایک حملہ کیا ہے اور یہ حملہ ایران کا اس لیے اسرائیل کے اوپر ہے کہ ابھی ویری ریسنٹلی ایران کے پپٹ حزباللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کو اسرائیل نے خوفناک بمبارمنٹ کے ذریعے ہلاک کر دیا اس سے قریب دو مہینے پہلے حماس کے ایک لیڈر کو بلکہ حماس کے ہیڈ کو یعنی اسماعیل حانیہ کو تہران کے اندر ایرانی پریزیڈنٹ کے ساتھ والے گیس ہاؤس میں اسرائیل نے ہلاک کر دیا تھا تو اس وقت ایران نے اسرائیل کو کوئی جواب نہیں دیا تھا ایران پہ بہت دباؤ تھا ایران کی پروکسیز کا بھی اور جو جو ایران سے محبت کرنے والے ملیٹن گروپس ہیں ان کا بھی کہ آفٹر آل ایران کیوں جواب نہیں دے رہا تو ایران کو پبلک پریشر میں ایک اور بمبارٹمنٹ اسرائیل پر کرنی پڑی اس سے پہلے بھی کچھ مہینے پہلے ایران نے اسرائیل پر ایک بمبارٹمنٹ کی تھی مگر وہ بھی تین چار سو راکٹ اور میزائل ایران نے اسرائیل پر پھینکے تھے نائنٹی نائن پرسن اسرائیل کے آئرن ڈام سسٹم نے وہ راکٹ اور میزائل نقارہ کر دیے تھے اور جو خبر ہمیں یکم اکتوبر کے اٹیک کے حوالے سے ملتی ہے وہ بھی اسرائیل کے آئرن ڈام نے آلموس نائنٹی نائن پرسنٹ ایران کے راکٹ اور میزائل نقارہ کر دیے ہیں تو بھرحال مو دکھاوے کے لیے ایران نے یہ حرکت کی ہے کہ آفٹر آل ان کو ان کے ساتھی بزدلی کا تانہ نہ دیتے رہیں اور اٹلیسٹ وہ حملہ تو کریں کیونکہ ایران کی بھی یوں لگتا ہے کہ یہی خواہش تھی کہ اسرائیل کے اوپر جو اٹیک ہو ویسے بھی ایران کا یا حزباللہ کا اٹیک اسرائیل کا اٹ لارج کچھ نہیں بگاڑ سکتا لیکن ایران کی بھی یوں لگتا ہے کہ خواہش ہے کہ ہم حملہ تو ضرور کریں گے مگر اسرائیل کا نہ ہی کچھ بگڑے تو اچھا ہے کیونکہ ہم اس قابل نہیں اسرائیل کے ساتھ جنگ لڑ سکے اور ابھی ایک دن پہلے امریکہ نے بھی ایران کو دھمکی دی تھی کہ اگر آپ نے اسرائیل کو نقصان پہنچانی کی کوشش کی تو ہم آپ سے نپٹ لیں گے اب وہ سمیں آ گیا ہے اکتوبر کا مہینہ شروع ہو گیا ہے دو ہزار چوبیس کا سال ہے اور سات اکتوبر دو ہزار تئیس کو حماس نے اسرائیل پر شدید ترین وحشیانہ ٹیررزم کر کے اس جنگ کو شروع کیا تھا آلموس ایک سال ہو چلا ہے اور اس ایک سال کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایران نے حزباللہ کی بھی کمر توڑ دی ہے حماس کی بھی کمر توڑ دی ہے اور اسرائیل نے اس کے ساتھ ساتھ ایران کی بھی کمر توڑ دی ہے مگر ایران اس پروکسی کو اب مو دکھاوے کے لیے کچھ عرصے تک تو آگے چلائے گا اب کیا ایران میں رجیم چینج ہو جائے گی یہ ایک الگ سوال ہے مگر میں اپنے اس بنیادی سوال کی طرف واپس لوٹتا ہوں جو میں نے اٹھایا ہے آج کے ولوگ کے لیے کہ آفٹر آل ایران نے فلسطین کی ازادی کا اور اسرائیل کی تباہی کا ٹھیکہ کیوں اٹھا رکھا ہے اس لیے کہ ایران نے نائنٹین سیونٹی نائن کے نام نہاد انقلاب کے بعد شیعہ ریوائیولزم کی ایک تحریک چلائی اور ایران کا عرب دنیا کے ساتھ یہ معاملہ تھا کہ اب شیعہ ریوائیولزم سنیوں کے خلاف ہوگا دیرے دیرے عرب کنٹریز فلسطین کے مسئلے سے دور ہٹتے چلے گئے اور انہوں نے دیکھا کہ فلسطین میں حماس مسلم بردرہوڈ کی ٹیررزم اور حزباللہ شیعہ ملیٹنٹس کی ٹیررزم خود عرب دیشوں کے لیے بہت ہی خطرناک ہے عرب دیش ترقی کرنا چاہتے ہیں دنیا کے ساتھ شانے سے شانہ ملا کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں مگر یہ جہادی گروپ اور ایران ان کی ترقی کو روکنے کے لیے اپنی تیاری ٹونٹی فور سیون کیے بیٹھے ہیں عرب دیشوں نے ایران کی پراکسیز کو یمن میں یعنی ہوتیوں میں اس کا مقابلہ کیا اور ٹھیک تھاک طریقے سے مقابلہ کیا اور ہوتی اب عرب آہ بمبارٹمنٹ سے بچ کے اسرائیل پہ ادھر ادھر حملے کرتے ہیں یا ایک جو بحری رستہ ہے اس پہ اٹیک کرتے ہیں تو ہوتیوں کا اب یہ جو عمل ہے اتنا ہی رہ گیا ہے کہ وہ ایران کی پراکسی کے طور پر کام کر سکے اس ساری صورتحال میں اب ایران کے لیے ایک مسئلہ بن گیا ہے کہ انہوں نے نائنٹین سیونٹی نائن کے بعد فلسطین کی آزادی کے لیے اور اس اس اسرائیل کی تباہی کے لیے اپنا مشن اٹھایا تھا جس کو وہ ایکسس آف ریزسٹنس کا نام دیتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب ان کی ایکسس آف ریزسٹنس آلموسٹ ٹوٹ چکی ہے ابھی نتن یاہو نے اسرائیل کے پرائیم منسٹر نے ایرانی عوام کو اور ایرانی رجیم کو ایڈریس کرتے ہوئے ایک میسج تھرٹیئی سپٹمبر دو ہزار چوبیس کو دیا تھا میں چاہتا ہوں کہ اس کا ایک حصہ پہلے آپ سے شیئر کروں اور پھر میں اپنی بات کو آگے لے کر چلوں میرا کے لیٹے ہیں میرا کہوں گا ہمارے ایرانی یہ بارے جو دیتے ہیں اگر حقیقت کو دیتے ہیں یا پیو باگیا یا پیو بار یا رجیم بھی دیتے ہیں جی بارے حیزری سپٹ گوھر ایرانی جیگر کریں گزا جی بارے مجھے رایت کے ساتھ بات باتانی ایسرل کو لبا سواری رایت انتظام محمد دف محطان ایسرل کو پیشت کیا ایسرل کو پیشت کیا ہے ہمیں جب کو از کھانی اور ایسرل کو پیشت کیا ہمارے برمید ، جب آپ سے پیشت کیا ہے جب آپ کو پیشت کیا ہے باست مجھے مجھے ایرانیانان نسان کو اترانی من کا تکتار ہے جوات کیون آپ کیوں کرتے ہوئے ، کیونکہ طرح بنائے مزوز ب Brillہ doل کی ایساکتے ہیں چیز مدلہ ایسا ہے چیزی بنائے مدلہ ازاق بتاکتے ہیں جو کھائیتا ہوں دیستی علم برمانتے ہیں چیزی بنائے مدلہ این رجیم کیسے بایید سلاسلوب بستر کے شام این چینلوں پر کھائیتا ہے and improving your health care and building your nation's infrastructure water sewage all the other things that you need imagine that but you know one simple thing iran's tyrants don't care about your future but you do تو اسرائیل کے پرائم منسٹر نتن یاہو نے پیغام دیا ہے ایرانی عوام کو بیسیکلی اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ایران کی رجیم ہے جس کو آپ ناپسند کرتے ہیں واقعی یہ بات درست ہے کہ ایرانیوں کی اکثریت اس رجیم کو ناپسند کرتی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ رجیم آپ کے سر پہ سوار نہ ہوتی اس نے آپ پہ ظالمانہ طور پر شکنجے نہ کسے ہوتے تو آپ کی خوشحالی ہوتی کیونکہ نائنٹین سیمیٹین نائن کے نام نہاد انقلاب سے پہلے ایرانی بہت بیٹر آف تھے بدقسمتی سے دنیا کی جیو پولیٹس ہمیشہ سے میسی رہی ہے تب بھی ویسٹرن ورلڈ نے ایران کے شاہ خاندان کی ریاست میں جو چلنے والی حکومت تھی اس کو ٹوپل ڈاؤن ڈائریکلی اور انڈائریکلی کروایا تھا کیونکہ اس وقت جو ایران کے لیفٹس تھے وہ سوویل یونین کے ساتھ ملنا چاہتے تھے اور ویسٹ ان کو ٹوپل ڈاؤن کرنا چاہتا تھا اور پھر کیا ہوا کہ ان ملاؤں نے آیت اللہ خمینی کی قیادت میں ایران پہ قبضہ کر لیا اور اتنا خوفناک شکنجہ ہے کہ اب ایرانیوں کی جو اکثریت ہے جو ایران کی اس تھیوکریٹک ریجیم سے نجات حصل کرنا چاہتی ہے وہ اس قابل نہیں لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ دنیا کے شیعہ حضرات بھی اور سنی حضرات بھی حتی ایران کے یہ جو دہشت گردانہ خواب ہیں دنیا پہ رول کرنے کے اس کے لیے وہ متوالے ہوئے جاتے ہیں مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب میں پاکستان ہوا کرتا تھا تب میں نے پاکستان کے لیفٹسٹوں کو قریب سے دیکھا اور اب بھی میں کینیڈا میں رہتے ہوں ان لیفٹسٹوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے واش کرتا رہتا ہوں کئیوں سے میرے رابطے بھی ہیں پرانے دوست بھی ہیں مگر وہ ایک طرف سے لیفٹ ہے دوسری طرف سے وہ ایران کی جو تھیوکریٹک رجیم ہے جس نے ایران کی عوام کو تباہی اور بربادی کے کنارے پہ کھڑا کیا ہوا ہے اور اس رجیم نے ایران کی شخصی ازادیوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے اور ایرانیوں کی اکثریت اس رجیم سے نجات حاصل کرنا چاہتی ہے اور وہ جو پاکستان کے ایون لیفٹسٹ ہیں اور جو شیعہ خواتین و حضرات ہیں اور ایون بھارت کے شیعہ خواتین و حضرات جو ہیں وہ اس بہت ہی ریگریسیو رجیم کے آہ متوالے ہے یہ بات سمجھ سے باہر ہے اب جو سمجھ آ رہی ہے اس دنیا کو بھی کہ اسرائیل کی ٹکنالوجی حزباللہ کے جذبے کو ایران کی حکومت کے جذبے کو اب وہ تباہ و برباد کر رہی ہے اکل کا دنیا پہ راج ہے اور یہ جو بے وکوفانہ جذبے ہیں ان کی شکست ہو رہی ہے یہ اب دنیا دیکھ رہی ہے اور جو اکل کے خلاف چل رہے ہیں وہ بھی اس حقیقت کو دیکھ رہے ہیں اب ایران نے جو بیڑا اٹھایا تھا فلسطین کو ازاد کرنے کا اور اسرائیل کو تباہ کرنے کا اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ شیعہ دنیا کے ساتھ ساتھ وہ سنی لوگوں کی جو ہے ایک طرح سے دلی محبت بھی جیت سکے اور جو جذباتی سنی لوگ ہیں ان کی بھی اس نے محبت واقعی جیتی ہے اس میں کوئی شک والی بات نہیں مگر اب یہ سب کچھ شیٹر ہو رہا ہے جس طرح حزباللہ کی لیڈرشپ شیٹر ہوئی جس طرح حماس کی لیڈرشپ شیٹر ہوئی اسی طرح یہ جو جذباتی لوگ ہیں یہ اپنے ہی مسلمان لوگوں کو تباہی کے راستے پر لے کے چل رہے ہیں اور یہ بھی شیٹر ہو رہے ہیں ان کے راستے بھی شیٹر ہو رہے ہیں پھر ایران کا یہ خواب تھا کہ شیعہ ریوائیولزم کے ذریعے وہ عرب دنیا کو نیچا دکھائے گا شروع میں ایران نے کسی حد تک یہ کیا بھی لیکن آہستہ آہستہ عرب دنیا بھی وہابی ٹرانسفرمیشن سے ہوتی ہوئی لیبرلزم مورڈنائزیشن کے راستے پر چلی تو ایران کا ایک طرح سے مکمل طور پر جو خواب تھا وہ ٹوٹ گیا حالانکہ ذاتی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہابیوں کی نسبت ایون بہت سارے سنیوں کی نسبت شیعہ لوگ جو ہیں وہ لیبرل اور سیکولر ہوا کرتے تھے ریلیٹیو لی اور میرے بہت سارے شیعہ دوست ہیں اور وہ بہت آہ بہتر پروگریسیو ہوا کرتے تھے مگر بدقسمتی سے ان کے اندر ایک خوفناک جو قسم کا جوش و ولولا ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے جس کی وجہ سے ان کی اکل پہ تالے پڑ جاتے ہیں اور پھر وہ سوچنے سمجھنے سے آری ہو جاتے ہیں اور جب وہ مذہب سے چھٹکارہ حاصل کرتے ہیں تو سیکولرزم کا لبادہ اور کے مذہب کو پھر واپس لے آتے ہیں لیکن اس ساری صورتحال کے ساتھ ساتھ آج ہم اکتوبر دو ہزار چوبیس میں دیکھ رہے ہیں کہ ایران عرب دنیا کے مارڈرن ہو جانے کی وجہ سے اب ایک انتہائی ریگریسیو ریجیم کے طور پر ہمارے سامنے ابر چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایران مالی طور پر اور انٹلیکشلی اتنا بنکرپٹ ہو چکا ہے کہ اس بنکرپسی کی وجہ سے اب ایران اس قابل نہیں رہا کہ اسرائیل کے ساتھ لڑ سکے اسی لیے جو ہم نے اٹیک دیکھے ہیں گدشتہ کچھ مہینوں کے دوران اور یکم اکتوبر کو بھی جو اٹیک کیا ہے ایران نے مو دکھاوے کے لیے اسرائیل کے اوپر میزائلوں کا وہ اٹیک بھی بس مو دکھاوے کا تھا اور ایران چاہ رہا ہے کہ اسرائیل اس کی رجیم کو تباہ و برباد نہ کریں اسی لیے اس وقت کے آیت اللہ خامنائی چھپے ہوئے ہیں بائی دوے مجھے فیبرری نائنٹین نائنٹی ٹو میں ایران کا ایک دورہ کرنے کا موقع ملا تھا اور آیت اللہ خامنائی صاحب کا ایک باشن سننے کا فیس ٹو فیس بھی موقع ملا تھا جس میں ہم دنیا سے کچھ چند سو کی تدار میں لوگ پہنچے تھے ڈیلیگیشن کی صورت میں اور ایک بڑے ہال میں ہم جمع ہوئے تھے اور بہت خوفناک سیکیورٹی چیک اپ کے بعد ہمیں اندر لے جایا گیا تھا اور آیت اللہ خامنائی سے ہینڈ شے کرنے کا موقع بھی ملا تھا خیر آہ مجھے تب ایران کا آہ جو ہے اندر سے آہ مشاہدہ کرنے کا دو ویک کے لیے موقع ملا تھا میں تب ہی جان گیا تھا نائنٹین نائنٹی ٹو میں کہ یہ دیش نہ صرف اپنے لیے تباہی اور بربادی لائے گا بلکہ دنیا کے لیے بھی اس کی ریجیم تباہی اور بربادی لائے گی اب ایران کا جو خواب ہے فلسطین کو ایک ازاد ریاست کرانے کا وہ بھی چکنا چور ہو چکا ہے اور اب تک ایران کی اور ہماس جیسے ٹیررسٹ آگنائزیشنز کی وجہ سے فلسطینی سکڑتے 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 غزہ کی چھوٹی سی پٹی بن گیا ہے اور سات اکتوبر کے بعد وہ غزہ کی پٹی بھی سکڑ کے کوئی ون فورت رہ گئی ہے اور ویسٹ بنک کی ایک بس پٹی ہے اور اب جو دنیا کے مسلمان ہیں ان کے ساتھ جو دنیا کے لیفٹسٹ ہیں ویسٹرن ورلڈ کے بھی لیفٹسٹ ان کا یہ کہنا ہے کہ فلسطین کو ازاد ہونا چاہیے بھارت بھی یہ کہتا ہے کہ فلسطین ایک الگ ریاست کے طور پر سامنے آئے مگر میں آپ کو بہت بڑی حقیقت آج یہ بھی بتاتا ہوں کہ فلسطین کے یہ جہادی گروپ ہی نہیں چاہتے کہ فلسطین کے نام پر ایک الگ ریاست بنے کیونکہ پھر ان کے جہاد جو ہے پھر ان کے جہاد کا کاروبار تباہ ہو برباد ہو جائے گا وہ اپنی جہاد کے کاروبار کو آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں یہ ہے اس وقت فلسطین کے جہادی کاروبار کی حقیقت اسرائیل کسی صورت بھی اس طرح کی جنگیں نہیں چاہتا جس طرح کی وہ جنگیں لڑ رہا ہے مگر ان جہادی گروہوں نے گدشتہ پچاس ساٹھ سالوں میں اسرائیل کا ناک میں دم کر دیا ہے اور اسرائیل نے اپنی طاقت کو اتنا بڑھا دیا ہے کہ اب اس نے جو کنونشنل فلسطین کی ریاست ہوتی تھی اس کو بھی توڑ توڑا کے چھوٹی سی ایک پٹی بنا دی ہے یا دو پٹیاں بنا دی ہیں اور اب اسرائیل نے یہ تیہ کیا ہے کہ ہم حماس کا بھی مکمل طور پر اگر نہ سہی تو میکسیمم خاتمہ کریں گے حسب اللہ کا بھی خاتمہ کریں گے اور ایران کے اندر جا کے ان کی رجیم کو بھی چینج کرنے کی کوشش کریں گے اسی لیے تو نتن یاہو نے اپنے پیغام میں رجیم چینج کرنے کی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ بات کی ہے میں چاہوں گا کہ وہ بھی آپ دیکھ رہے اور سن رہے ہیں پر 一انج جانب اپنے کار اگر taught آنڈا کام شکتاً ان سے زیادم ایرانی کو اس سے بگیتą ہتھی ہے پسکم گیاں ہی biہ ج подписانا ہے قررت اچھے گیاں آپ کے قطعے میں اینکافی نہیں بھی ہمارے میں جو ہمارے میں شران سے تبریز ہوں چلو سوچین اور پہرائے ہیں اور جو آمنی چیچے پر Post ہگر جاند کی عام ستا ہے مجھے آپ کے عام پیچ 갚ے مجھے عام مجھے مجھے اینا نظر عمل بہتیاب بقید کردے کردے آپ کے لئے وہ لوگ خسران بجانے اسرے قید آپ جاند جو جو و اسرائیل کے پرائیم نیسٹر نتن یاہو نے بہت ہی پری سائز لفظوں میں ایران کے لوگوں کو بتایا ہے اور ہوپ دی ہے کہ بہت جلد آپ اس رجیم سے چھٹکارہ حاصل کریں گے یہ بہت بڑی ہوپ ہے کیونکہ ایران کے عوام تڑپ رہے ہیں اس ریگریسیو رجیم سے نجات حاصل کرنے کے لیے میں دعوے سے کہتا ہوں جس دن کبھی ایران کی یہ ریگریسیو رجیم گئی تو ایران کے اندر تمام طرح کے عوام وہاں کے مورڈن عوام لبرل عوام ایون مذہبی عوام خدا کا شکر ادا کریں گے وہ وہاں پر مٹھائیاں بانٹیں گے میں یہ آپ کو دعوے سے کہتا ہوں ایران کی اس رجیم کے ساتھ لاکھوں جو ان کے ریولوشنری گارڈ کے لوگ ہیں وہ چونکہ جڑیوے ہیں ان کے مفادات ہیں ان کی نوکریاں ہیں مگر ایران کو اب یہ پتہ ہے کہ اگر اس کی جنگ ازرائیل اور مغربی دنیا کے ساتھ چھڑی تو اس کی اپنی فوج کے اندر بغاوت ہو جائے گی اس لیے ان کے لوگوں کو مناسب تنہا ہی نہیں مل رہی آپ کو یاد ہوگا کہ افغانستان میں افغانستان کی فوج اشرف غنی کے زمانے میں کس طرح بھاگ گئی تھی تالوان سے لڑنے سے اس لیے کہ ان کو پتہ تھا کہ سارا پیسہ تو اس وقت افغانستان کی ایلیٹ کھا رہی تھی ان کے پلے ہی بچاروں کے کچھ نہیں آ رہا تھا ان کے بچوں کے جو معاملات ہیں سکول کے اور سیکیورٹی کے وہی نہیں ٹیکن کیر تھے یہی معاملہ ایران میں ہے اور ایران کی اس رجیم کو پتہ ہے کہ انہوں نے فینانچلی بینک کرپسی کر دی ہے مینٹل بینک کرپسی کر دی ہے اور اب جو ان کا فلسطین کو ازاد کرانے کا خواب تھا جو شیعہ ریوائیولزم کا جو خواب تھا وہ سارے کا سارا دھرے کا دھرہ رہ گیا ہے اس لیے اب وہ رستہ ڈونڈ رہے ہیں کہ کس طرح اس جنگ سے بچے اور اسرائیل کے پرائیم منسٹر نے تو ہوپ دے دی ہے ایرانیوں کو اور ایرانی ارائیل کے ساتھ ہے میں آپ کو دعوے سے یہ بات بتاتا ہوں تو اس ساری صورتحال میں پاکستان ہو یا جمع کشمیر ہو وہاں کے جو شیعہ لوگ ہیں وہ ایسے ہی دیوانے ہوئے پھر رہے ہیں اور ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو ایران کی رجیم ہے یہ جو حزباللہ کی لیڈرشپ تھی یا جو آنے والی ہے حماس کی جو لیڈرشپ تھی یا جو آنے والی ہے یہ ان کے نجات دہندہ ہیں اگر یہ ان کے نجات دہندہ ہیں تو پھر ان لوگوں کا اور ان مسلمانوں کا جو ان پہ تکیہ کیے بیٹھے ہیں ان کا کوئی حال نہیں وہ اب اپنے واکی ٹاکی پیجر اور موبائل فون پہ اب بڑے سخت قسم کے ایکسپلوسیو میسج بھی اور ایکس بھی فیس کر سکتے ہیں اور کیا بھی ہے انہوں نے یہ ہے وہ لبے لباب جو میں بات کرنا چاہتا تھا کہ ایران کا کیوں اسرائیل کو تباہ کرنے کا خواب تھا اور فلسطین کو ازاد کرانے کا خواب تھا کیونکہ فلسطین کی ازادی کا جو نام ہے وہ بکتا ہے اور اس نام کے پیچھے ان کی شیعہ ریوائیولزم چلتی تھی اب وہ نام بھی نہیں بک رہا وہ بلکہ لوگ خود ہی بک رہے ہیں اور ایران کے اپنے لوگ بک کر اب اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو انفرمیشن دے رہے ہیں اور آیت اللہ خامنائی کسی ناملوم جگہ پہ بھاگ کے چھپ گئے ہیں تاکہ ایران کی عوام اور اسرائیل کی فوج کے غیز و غزب سے وہ بچ سکیں لیکن ایک دن ضرور آئے گا کہ یہ ظلم کے تاج گھریں گے اور ایران کی عوام کو ازادی ملے گی اور مسلمانوں کو اکل و ہوش کے ناخن لینے ہوں گے تاکہ وہ دنیا کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کے آگے چل سکیں نہ کہ دہشتگردی کے رستے کو اپنا کے اپنی بھی زندگیاں اجیرن کریں اور دوسرے ساتھی مسلمانوں کی زندگیاں بھی اجیرن کریں موسیقی